بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پیغام پوڈکاسٹ کا ایک نیا اپیسوڈ ہے اور آج ہمارے ساتھ بڑے ہی ایک سپیشل گیسٹ انہوں نے ہمیں جائن کیا سٹوڈیو میں ہمارے آج کے مہمان جو ہے وہ سپیشل ایڈوکیشن کے شعبے سے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ بچے جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے فیزیکلی ایمپیرڈ ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ڈیسابیلٹی ہوتی ہے ان کو معاشرے کے اندر ایک مفید شہری کے طور پر ہمارے مینسٹیم کے اندر شامل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جہاں یہ والدین کے لیے ان کی جو پرورش ہے ان کی جو تربیت ہے اس کے اندر ایک بڑی مشکل اور ایک رکاورت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے جب وہ جوان ہو کر معاشرے میں شامل ہوتے ہیں ان کی شادی کا مرحلہ آتا ہے یا ان کی جوب کا یا ان کے جو معاشر کا مرحلہ آتا ہے اس وقت بھی ان کو معاشرے کے اندر ضم کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں تو یہاں پہ ہمیں پھر سپیشل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروفیسر ڈکٹر عبدالحمیز صاحب آپ سپیشل اینڈ انکلوسیو ایڈوکیشن کلسنٹنٹ ہیں اور گزشتر تیس ساتھ سے آپ جو ہے شعبے سے بابستہ ہیں کموبش چودہ سال آپ پنجاب انیورسٹی کے سپیشل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمن رہے اس کے بعد یو ایم ٹی میں آپ نے از ایڈین سوشل سائنسیل جو ہے آپ نے اس کو جائن کیا اور بہت عرصے سے اور نیشنل انٹرنیشنل مختلف فورمز کے اوپر سپیشل ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کر چکے ہیں ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ سپیشل ایڈوکیشن کیا ہے والدین کو یہ کیا نصیحت کرتے ہیں ان کو کیا مشوریہ دیتے ہیں اور سٹیٹ لیول پر یہ جو ہے وہ کیا انیشیٹیو ہیں جو اس سے پہلے لیے جا چکے ہیں اور لیے جا رہے ہیں آئین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے جینا صاحب کا بہت شکریہ آپ نے شریف لائے ہمارے پاس سٹوڈیو میں میں بہت ممنون ہو کہ آپ نے مجھے بلایا بات کرنے کا موقع دیا میں نے خیالے لگے یہ ایسے فرم بھی ہے ایسے گفتگو ہونی چاہیے ایسے موضوعات پر میں تحصیل فیصل آباد کے ایک تحصیل ہے وہاں پر چک جمرا ذلہ فیصل آباد اس سے بلایا کرتا ہوں میری جو میٹرک تک تعلیم وہاں کی ہے پھر فیصل آباد میں کالی کے ایڈوکیشن ہے اس کے بعد پر میں پنجاب اس لی آگے اس لیے میں نے پہلے ایک سکول میں سربس جائن کی بارہ تیہ سور وہاں پر آیا پھر اس کے بعد میں نے ایم اے کیا ہے ایڈوکیشن میں اور اس کے بعد پھر میں باہر چلا گیا پی ایڈی کرنے کے لیے اور پی ایڈی کا کہہ جب وہ واپس آیا تو پی ایڈی کے دان یعنی اس حرصے میں میرے اپنے دو تین بچے تھے جو ہیرنگ اپیٹ تھے تو ان کے لیے تھوڑا بہا ہے مجھے کنسن تھا کہ ان کی ایڈوکیشن کا کیا سلسلہ کیا جائے کیونکہ میں آج بھی بلیو کرتا ہوں اس بات پر کہ ایڈوکیشن کے علاوہ کوئی اور اچھا طریقہ نہیں ہے ان بچوں کے ہم بھالی کرسکیں معاشرے میں تو میں اپنے بچوں کے بارے فکر مند تھا ہے کہ بھی اور میں اس حرصے میں چونکہ وہ سپائیہ سکول میں پڑھ رہے تھے تو میں ان سے بھی واقع ہو رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو مجھے فادر کے سیئے سے بھی ایکسپیننس ہے اور اس ٹیچر اور پروفیسر آف یونسٹی کے سیئے سے بھی ایکسپیننس ہے پھر اور بھی بیشبار انٹریکشنز ہوئے پھر جو دارے میں چی ایم این ہو گیا پہلے آئی آر میں تھا وہاں کام کیا واپس آگے پھر انہوں نے مجھے وہاں بھی دیا سپائیہ لاجکویشن رپارمنٹ میں یہ سپائیہ لاجکویشن رپارمنٹ جو ہے نائنٹیم بنا تھا لیکن یہ ہم سے چل نہیں سکا پنجاب یونسٹی سے تو پنجاب یونسٹی کے جو لوگ وہاں ہیں اسلام آباد میں اور کی پوزیشنز پر رہے ہیں وہ اسے ہمیں گلہ کرتے تھے کہ بھی یہ ایک ساری تینی یونسٹی میں چل چکا ہے کراچی میں بھی علامہ اقبال اپنی یونسٹی میں پنجاب اس دیگر کے وہ پیچھے آیا تو اس وقت جنرل صفدر تھے باہت شانصر تو وہ بھی بڑی ویڈی تھے اور ہمارے ہاں اگرچہ کلاسے شروع ہو گئی تھیں لیکن صورتی حال بڑی خراب تھی اور بچے بھی مزارہ کر رہے تھے جا کے ماروڑ پہ تو اس طرق صورتی حال میں مجھے چاہے میں جب وہاں گیا چارج دینے کے لیے دپارمنٹ کا تو وہاں کوئی وجود نہیں تھا دپارمنٹ کا اس سے پہلے یہ کسی پرائیوٹ بیلڈنگ میں تھا وہاں سے ان کی جو ہے بے دخلی ہوئی ہائیوٹ کے حکم سے اور سمان بکھرا پڑا تھا مختلف کمروں میں اور ٹو ٹیو میزیں کرسیاں یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور میں تھا یہاں سے جب گیا تھا آئی آر میں تو میں کمپیٹر لائب کا انچارج تھا ظاہر ہے کمپیٹر لائب تو بہت اچھی ہوتی ہے ہم اچھا بناتے ہیں وہ اس کو شیشے کا گھر بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح کی کیفیت سے میں یہاں سے گیا تھا میں مہ جا گیا مجھے اس سے مجھے چیننگز ویسے بڑے پسند ہیں کہ جہاں کام کرنے کا موقع ہو تو آپ پھر کام کرتے ہیں تو میں اس سے تو نہیں گھو رہا کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں حالات تو ٹھیک کرنے ہوتی انسان نے یہ اس طرح سے میں وہاں پہنچا پھر وہاں جا کر کے دیکھا کہ کیا مسائل ہیں اور مسائل اس میں جو بہت زیادہ نہیں تھے مسائل یہ تھے کہ جو بچے وہاں داخل ہوئے تھے مسائل پہنچا کرنے کے لئے وہ دو تین سیشن میں داخل ہو گئے لیکن ان کو پراغت نہیں ہو رہی تھی ان کو ڈگری نہیں میرے تھی ان کو سیڈفکی نہیں میرے اور وہاں بھی اندر بھی صورتی آ رکھو بہت ریکارڈ کے لیاسے بہت اچھی نہیں تھی تو اس کو ٹھیک کیا ٹھیک کرنے کے بعد ریزرٹ نکال لے ان کے بعد ریزرٹ آؤٹ ہو گئے تو ان کو جام ملنے شروع ہو گئی تو اس طرح سے ہمیں تھوڑا سا ایک اسعودی کی دپارمنٹ میں جہاں یہ کام ہم نے کیا تھے میں نے اگلی جو ترجیحات میں سے تھی وہ یہ تھی کہ اس کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے اور اس کو بیچ مارک کیا جائے کسی انٹرناشلی جوانسٹی کے ساتھ تو وہ ہی کیا میں نے خود کیونکہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا تو مجھے اندازہ وہاں کیا آ رہا ہے تو وہ پھر میں نے یعنی اگلے ایک سال جو ہے وہ ان کے کوٹسز کو ٹھیک کرنے میں لگایا اور وہ کوٹسز جب ہم نے ٹھیک کر کے اس کو بنا لیا اس باہر پھر اس کے بعد کراچیوں اس نے میں میں فالو کیا اور علامہ کبال پر نے میں فالو کیا تو اس وقت ہم لیڈریفر ہو گئے جو دپارمنٹ سب سے بیک پہ تھا وہ آگے آگے اس میں یہ کام ہے نا کام کریں گے تو آپ آگا جائیں گے نہیں کریں گے پیچھے رہا جائیں گے اس میں پنجابی اس نے کہا تو کوئی قصور نہیں تھا وہ تو لیڈریفر کا مسئلہ تھا تو وہ میں نے خیر اس کو جب ٹھیک کر لیا تو پھر ایک بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ ہمارا جو اپنے بیلڈنگ نہیں ہم مثلا میں ہیلتھ سنٹر کے اندر کام کر رہے تھے تو وہ کوئی بہت کمفرٹیبل پوزیشن نہیں تھی ہمارا پر جو چیزیں چاہیئے تھے ہمیں جو سو ہوتے چاہیئے تھے لیکچئے روم چاہیئے تھے یہ لیبورٹی چاہیئے تھے وہ بھی نہیں تھی وہاں پر تو پھر اگر نہ تھا کہ ہم اپنے بیلڈنگ بنائیں تو پھر ہم نے اپنے بیلڈنگ بنائی آ جاں وہ بیلڈنگ کھڑی ہے وہاں پر تو یہ ایک سفر ہے جو آپ سمجھے کہ میں وہاں گیا ہوں نائٹی فائیو میں اور نائٹی فائیو میں گیا ہوتے میں دو دو دار آٹھ وہاں سے ریٹائر ہو گیا یہ تیرہ سال کا چون سال کا سفر ہے جس میں یہ سرہ کام کی ہے ایسا یہ بتائیے کہ بطور فادر بطور باپ آپ کے تین بچے جو تھے وہ یعنی آپ سن نہیں سکتے تھے تو کیا مشکلات آپ کو پیش آتی تھی پہلے جب بچی ہوئی ہے میری ہوئی وہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کیا پرابر اس کے در ڈیلے تو آ رہے تھے ڈیلے کا مدل یہ ہے کہ وہ اس کی لینگویڈ ڈویلپ میں ہو جس میں دو سال میں تو لینگویڈ ڈویلپ ہو جاتی ہے یہ جو مائل سٹون ہے وہ یہ ہمیں کہتے ہیں ڈیویلمنٹ مائل سٹون جائے وہ مجھے اندازہ تو ہو رہا تھا کہ پھر میں فکر ہے کہ میں اس کی ہیرنگ چیک کر رہا ہوں تو ہیرنگ چیک جب کراے گی تو معلوم ہے کہ وہ ٹوٹلی تو نہیں ہے ڈیف نہیں ہے وہ ہیرنگ پیٹ جیسے کہتے ہیں نا تو تو کوئی سیمونٹی ڈیسیبر لاز تھا اچھا جب سیمونٹی ڈیسیبر لاز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کنونسیش نہیں کر سکے تو وہ ظاہر ہے کمیونکیشن تو نہیں کر پا رہی تھی آوازیں سن لیتی تھی تھوڑی بہت آوازیں نکال لنے کے بہترین کاملس گیا یہ پہلا بچہ تو ہم اس کے لیے پرپیر نہیں تھے کہ ہماری فیملی میں ہوا نہیں کبھی ہے تو وہ تھوڑا ہمیں ڈیسٹرپ ہوئے سے ہم اموشنل بھی تھا ہم پراؤنو ہوا ہمیں کا اثر پر وائف کو میں سمیانا پڑا خود بھی اپنے کو سمیانا پڑا پھر ضائعبت پہلی بچی تھی تو دارے پہلا بچہ بیسی سے زیادہ محبت ہوتی اثر میں اس وقت یہ ہے نا میں نے اس کو دیکھنا شوقا دیا کہ یہ کیا اس لئے تو ایک بڑی اچھی کتاب ہے مور کی ایڈیوکیٹنگ دیڈرہ وہ میں نے پھر پڑی ساری نے جب وہ بڑی اموشنل سی کتاب بک ہے جو بہت بڑی نہیں ہے تو میرا جو آغاز ہے اس طرح ان بچوں کے حوالے سے ہوا ہے میں دو سے کوش کر رہا تھا کہ ان کے لئے کوئی اچھی تعلیم کا بند بس ہو جائے لیکن یہ ہے کہ کرتا کرتا اللہ تعالی نے کہا کہ آپ باقی بچوں کو سوچ لیں جب یہ پہلی بیٹی ہوئی اس کے بعد جب بیٹا ہاں اس کے بعد فورا جو ہوا وہ اس کو بھی پرابلم تھا لیکن ہم اس وقت تو تیار ہے ذہنی طرف دیکھنے کے لئے کہ یہ ایک کسی اور بچے میں بھی ہو سکتا ہے تو تو اس کے بعد پھر دو بچے جو ہیں ٹھیک تھے بالکل ٹھیک ہے پھر ایک ہوا ہوا پھر ایک بچے بلکل پھر چار بچے بلکل جو ہیں جو ہیڈنگ ان کی ہے اور تین ایسے ہیں جن کو پرابلم میں ہے اب یہ تینوں جو بینے بچے ہیں ان تینوں کو تعلیم کا بند بس کیا گیا اس کے لحظات میں وہ ایک الگ کہانی ہے اور اس میں زیادہ تو وہ اب یہ ہے کہ تینوں بچے جو ہیں نام آشاءاللہ وہ گومن ملازم ہے جاب کر رہے ہیں اور وہ کسی پر ان کی جو ایڈکیشن تھی وہ سپیچل کے ایڈکیشن کے ہی جو تھے تینوں بچے جو ہیں یہ سپیشل سکول میں پڑے ہیں یہ گنگ مال ہے یہاں پر یہ گنگ مال کے پڑے ہوئے بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی اور بیٹی نے وکیشل ایڈکیشن کیا لیکن جو میرا بیٹا ایک ہے کاشف جو ہیرنگ اپیڈ ہے اس نے پھر اپنی حمد کی اور ایم اے کی ایس پیشل ایڈکیشن میں پھر اس نے لڑی جگر کم ہوئی سے ایم فیل سپیشل ایڈکیشن کیا اب ایم فیل سپیشل ایڈکیشن اور اس کا بہت مجھ پر پریشر ہے کہ مجھے بارے بیجی میں نے پیجڈی کرنی ہے اب یہ ساتھ چیزیں اللہ دار ڈالتا ہے تو ماشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا یہ مجھے اتنا سفرت کیا آپ نے ایسا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ جب اپنے بچے اس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ وہ اس کو ہیرنگ کا پرابلم تھا تو اس کے بعد پھر یہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پھر آپ نے بعد میں سوچا کہ اور بچوں کو بھی جو اور بچے ہیں ان کو پرابلم ان کو بھی ہمیں یہ اثر وصل دینی چاہیے پھر اپنے بچوں سے یہ آپ کس میں جب سکول میں تھا تو اس وقت میں نے مولا موضید کو پڑھنا شروع کر دیا تھا مولانا کی ایک باجو تھی میں دیر کو لگی انہوں نے کہا کہ کسی نے سوال گئے کہ آپ کے بچوں جو ہیں وہ سن ہے جو بہت زیادہ یعنی ان کی تربیت اچھی نوی مولانا سے کسی سوال کیا تو مولانا نے کہا کہ یا تو میں اپنے بچوں کو فکر کرتا یا باقی بچوں کو فکر کرتا تو میں نے باقی بچوں کی فکر کی ہے میں نے کہا وہ ٹھیک ہوں گے یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ایسا میں لاجک ہے جو استعمال کی میں نے بھی کہ میں نے کہا اب اللہ نے موقع دیا ہے تو میں پھر کوشش کروں کہ سبھی بچوں کو فائدہ پہنچیں اور یہ پھر ایک پورا آگے ٹارگٹ ہے یہ بڑا ٹارگٹ تھا جو میں نے لیا اور یہ جو انکلوسف آجوکیشن کے ساری مومنٹ جو میں نے چلائی پاکستان میں اس مومنٹ کے پیچھے یہی فلسفہ تھا کہ ہم ایسا کام کریں جس سے عام بچہ جاؤ اس کیلئے تعلیم ایکسیسبل ہو جائے اور وہ سکول میں جا سکے پڑھ سکے تو اب آپ دیکھیں نا کہ ہماری جو اگر ہم تھوڑا سا اس کو انیلائز کریں سیچویشن کو تو سیچویشن یہ ہماری ہے کہ ہماری جو پاپلیشن سینسز ہے جو نائٹی سکس والی وہی زیادہ لائبل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹو پائنٹ فائل کوئی ٹو پائنٹ فوریٹی قریب ہے ان کا پریونس یعنی سو میں سے اڑائی بچے سمجھے کہ وہ ایسا جو لوگ ہیں جو ڈیسیبلٹی کا شکار ہو سکتے ہیں پھر ہمیں پتا ہے کہ تھرٹی پرسنٹ جو ہے نا سارے جو اڈلٹ ہوتے ہیں یا سارے جو پاپلیشن ہوتی ہے اس کا تھرٹی پرسنٹ یہاں بچے ہوتے ہیں تو وہ تھرٹی پرسنٹ نکال کے جب ہم نے فارمولا اس کو دیکھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دیکھا کہ یہ سپاہر سکولوں میں تھے یہ دب مذہب سکولوں میں بھی تھی جو دین درست نظامی با جگہ جا رہے تھے اس طرح سے باپ پرائیوٹ سکول تھے جو وہ کر رہے تھے تو یہ ساری جب ہم نے جماعت فریق کی میں نے کی اور اس کا پورا ایک مفرد جو میں لکھا وہ یہ تھا کہ یہ کوئی فور پرسنٹ بچے تھے جو سکولوں میں جا رہے تھے باقی نائنٹی سکس پرسنٹ بچے جو ڈیسیبلٹی کا شکار تھے وہ کہیں بھی نہیں تھے نہ وہ نہ وہ جو مدرسہ میں ہیں نہ وہ پرائیوٹ سکول میں ہیں نا پرائیوٹ سکول میں ہیں کہیں میں نہیں ہیں وہ ویزبل نہیں ہیں اچھا ہم نے شیخ پورڈ ڈسٹنگ میں تھوڑا سار سروے کیا کہ وہاں دیکھا جائے کہ ایک ڈسٹنگ کو موضوع بنا کر وہاں سات سپائیوٹ سکول ہیں اس میں کوئی سترہ سو بچے تھے اس وقت جب ہم نے یہ سٹڈی کی تھی تو یہ جو سترہ سو بچے ہیں یہ تو یہ سکولوں میں تھے پاپل نے سہر سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر بیالیس ہزار بچے ہونے چاہیے ہم ہونے لے چاہیے ہیں سہر سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیالیس ہزار بچے یہاں جو ہیں وہ ہیں اس وقت تھے اس میں سے سترہ سو جو ہے نا وہ صرف سکول میں آ رہے ہیں ہم آپ دیکھ لیں کہ کتا بڑا بلک جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اچھا پھر ہم ہم نے تھوڑا سا آؤٹو سکول چیلڈرن جو ہے ان میں تھوڑا سا سکول بھی سٹڈی کیا تو ہمیں حیرت ہوئی کہ جو بچے آسانی سے سکولوں میں آ سکتے تھے مثلا جو جسمانی دور پر مظہور ہیں یا جن کی بسارت نہیں ہے دیکھ نہیں سکتے یہ بچے ہم سمجھتے ہیں اس پرلی آسان ان کو انکلیوڈ کرنا سکولوں میں وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے جس کا مطلب ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ سکول ہمارا جو ہے وہ ڈیسیبیلٹی فرنڈی نہیں ہے وہ ان کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اصل جو مشاہ ہے سر میں اس پر آتا ہوں آپ کی بات یہ بات پر میں تھوڑا سا جاؤں گا آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو بچے ہو دیسیبل بچے ہوتے ہیں ان کے آپ کتنی کٹیکس کرتے ہیں یہ کہیں عام طور پر یہ ویسے تو انٹرناشنلی جو کلاسفکیشن وہ تو تیرہ قریب ہے لیکن ہمارے ہاں چار پر ہم پہلے فوکس کرتے رہے ایک ہے جو ہیرنگ امپیوٹ ہیں یعنی جن کو جو سن نہیں سکتے سمات کا مسئلہ ہے پھر بسارت کا مسئلہ ہے پھر وہ ہیں جو ذہنی طور پر تھوڑے پر سماندہ ہو جاتے ہیں نا جو انٹلیکشلی ڈیلیڈ ہے وہ ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو ہے فیزیکلی ڈیسیبل کس کا بالو نہیں ہے یہ تاکر ہم دور ہیں پولیوس افیکٹڈ ہیں بے شمار کیٹیگریز ہیں اچھا یہ جو چار کیٹیگریز اس پر ہم فوکس کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ ہمارا سنسل بھی انہی کے گرد گھومتا ہے لیکن اب جو اس وقت ہمارا سامنے چیزیں اور آ رہی ہیں مثلا یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ آرٹسٹک بچے جو جن کو آرٹیزم شکار ہیں آرٹیزم کا شکار وہ بچے بھی کافی آ رہے ہیں یہ سمیں ان ڈیسیبیلٹی میں شامل ہے جو آرٹیزم سے کیا امراض ہیں آرٹیزم سے امراض یہ ہے کہ اس کی جو ہے ڈیفٹسٹ اس کے جہاں یہ ڈیلیڈ ہیں وہ کمیونکیشن میں ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیلیڈ جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں اڈیپٹو بہیوی اڈیپٹو بہیوی یہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں تو میں دیکھا یہاں پر کہ مجھے کس طرح سے بہیو کرنا چاہیے تو مجھے اس طرح سے بہیو کرنا چاہیے نا اب یہاں بیٹھ کے میں گھانے تو نہیں سنا سکتا یہ شورٹ تو نہیں کر سکتا تو یہ اڈیپٹو بہیویر میں کم ہی آ جاتی ہوں لیکن تو ایک دوسرا یہ ہے کہ ریپٹیٹیو موشنز ہیں مثلا ایک چیز کو لگی ہوئے تو بار 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 قدر آتے ہیں تو میں اپنی جو بھی کیفی ہے تو اس کے اندر تو جب آپ انٹریکشن پراپر نہیں کر سکتے تو آپ ان کو ایجگریٹ بھی نہیں کر سکتے یہ ایک یہ بچے جو ہیں اب زیادہ اب ہائلائٹ ہو رہے ہیں اس وقت ابھی ان کی سٹیٹسٹک تو ہمارا پاس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ شہر میں اب بڑے بڑے ازارے بنے ہوئے ہیں لاہور یا سہزار میں کتنے کتنے ازارے بنیں گے جو یہ کام کرنے ہیں اور کافی ایکسپنسف ازارے ہیں مطلب یہ کام مرکہ والدین تو فورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے بعض اور ایڈی ایجڈی ہے جو ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آپ بہت ہی بیچے ہی رہتے ہیں ہارا وقت کہیں نہیں بیٹھ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بات سکھانے کچھ کے پرانے کو اس میں دلکت پیدا ہوتی ہے آپ کو کہا جائے اکلا یہاں بیٹھ جائے آپ جگڑا جگڑا کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ ایڈی ایجڈی ہیں اور اس طرح سے کچھ ہیں جو ڈیول بلائنڈ بھی ہیں اور ہیرنگ اپیڈ بھی ہیں کچھ ایسی ہیں جو ہیرنگ اپیڈ ہیں اور ارٹیسٹک بھی ہے تو یہ والی چیز ہے اب ہمارے سامنے آرہی ہیں ہوا یہ ہے کہ جب فیہل ایڈیوکیشن کے دپارمنٹ بنا اور اس میں کام شروع کی اسオائے اچھا کام کیا میں نہیں کہنا کہ انواؤچ în اچھا کام نہیں کیا اگر وہ نہ ہوتا ہے تو شاالہ ہم یہ یہاں ہاں بھی نہ ہوتے ہیں کہ انو منطقی فیلائی veo اور لوگوں کے عساس ہوا ہے اسے ہمیں یہ جو معاملات جو ایسے ہیں جو ہوتے ہیں اور یہ ایر ریورس بہلا واپس نہیں ہو سکتے ہیں اس میں ایک جو امارل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز رات ہیں انہوں نے سے بات سال ہے تو ہمیں ایسے نہیں ہیں لیکن بڑی تو زیادہ ہے وہ بھی جو اس کو بیماری بتا کر علاج شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ بہت عرصے تک والدن جا وہ اس کو ان کو اپنے قابل میں رکھتے ہیں اور وہ ایک ان کو سمجھے وہ کمرشل اس میں آ جاتے ہیں یہ صورتحال بھی چلتی رہی ہے یہ وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو معذوری نہیں کہتے وہ بیماری کہتے ہیں اچھا بیماری اور معذوری کا فرق یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ قابل علاج ہے دوسری نہیں ہے معذوری قابل علاج نہیں ہے وہ واپس نہیں ہو سکتی ہے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں ان کی جو امپلیکیشنز ہیں جو مسائل ہیں لیکن آپ ان کو جو ہے نا وہ علاج نہیں کر سکتے اس کا تو وہ ایک یہ معاملہ تھا تھوڑی سی میں ایک بات سمنا چاہوں گا یہاں پر یہ جو اے ڈی ایچ ڈی اور آرٹیزم اور اس طرح کے جو مسائل ملٹی 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 یہ بھی یعنی بلد اب کیوریبل نہیں ہے اور ان کا بھی علاج ممکن نہیں ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے اور یہ جہاں جہاں بھی ہم کہیں گے ڈیسیبیلٹی ہے اور بالکار ڈیسیبیلٹی کو ہم ڈیلے بھی کہتے ہیں جیسے انٹیلیکشل جو ڈیسیبیلٹی کو اب ہم ڈیلے کہتے ہیں لیکن یہ ڈیلے اور ڈیسیبیلٹی یہ کیفیات ہیں یہ کہاں بھی علاج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی جو امپلیکشن جو ہے ان کو اوورکم کیا جا سکتا ہے ان کو بہیوئر منجمنٹ کے ذریعے سے اور ایڈوکیشن کے ذریعے سے اور باکچیوں سے وہ اوٹم کر سکتے ہیں جی تو صاحب آپ وہ بات کر رہے تھے کہ بچے جو ہے وہ جو نہیں آرے سکول کے اندر وہ ایک بہت بڑا سٹیٹا ایسا ہے کہ جو سکول سے باہر ہیں بچے جو ہیں جو نہیں آرہے اس پر در آپ بات کر رہے ہیں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے شیخ اپور کو تھوڑا سٹڈی کیا تو ہم معلوم ہوا کہ یہ جو بچے باہر ہیں اصلا میں ایک یہاں پر بہت اچھے سیکٹریس پہلی کوئیشن آئے تھے سنبل صاحب بعد میں فراد ہو گئے وہ بہت کائن ایڈر برتزہ اس نے یہ کیا کہ یہ جو ہماری ٹیچرز ہیں یہ تھوڑا سا آؤٹ ٹیچ کریں اور دیکھیں کہاں کھاں بچے ہیں یہ کہا شیخ اپور میں جب انہوں نے آؤٹ ٹیچ کیا تو کوئی مطلب بائیس تائیس سو بچے اور ان کو مل گئے جو گروہ میں تھے اچھا یہ جو ہماری تھی یہ وہاں تک گئیں جہاں تک بس جاتی تھی ٹرانسپورٹ ان کی اپنی بس تھی تو وہ بہت زیادہ دور درہ 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 تو نہیں گئی ہیں لیکن جو بائیس سو بچے انہوں نے نا سترہ سو پہلے تھے بائیس سو اور چار ہزار قریب جو ہیں نا بچے جو تھے وہ ویزبل ہو گئے باقی پھر بھی ویزبل آپ دیکھیں نا چار ہزار اور بیالیس بیالیس ہزار اٹھی ہزار جو ہے وہ اٹھی پھر بھی انویزبل ہے تو انویزبلٹی جو ہیں نا وہ ایسی خوفناک چیز ہے کہ اس کے لیے نہ پلاننگ ہوتی ہے نہ لوگ پریشان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہ ایسی میں جو بیالیس ہزار بچے ہیں یہ بیالیس ہزار فیملیز کے بات ہم کر رہے ہیں اور آپ کو باتا ہے کہ یہ جو ریسبلٹی ہوتی ہے یہ تھوڑا بڑھنے زیادہ ڈالتی ہے بچوں پر یہ ون پائنٹ فائز زیادہ بڑھنے ڈالتی ہے والدین پر تو ظاہر ہے کہ جب ریسبلٹ بچہ پیدا ہوتا ہے ایک یا دو یا تین وہ تو آپ کو خود بھی ڈالتا تھا گیا لیکن یہ ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ آوٹو سکول بچے ہیں ان کے والدین ہم نے سٹڈی کی ہے آوٹو سکول والدین جو ہے ان سے جوہاں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بچے کا کیا کیا جائے تو انہوں نے انپارڈ والدین کہ ان کو تعلیم دیا ہے تو ہم نے کہا کہ سکول تو ہے نا بھیجیں اس میں تو انہوں نے سب نے تقریبا یعنی نائٹی پائی پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سکول ہمارے بچے کے لئے نہیں ہے یہ بات انہوں نے یہ کی ہے یہ اس لینے کی ایک کو انہوں نے سوچی ہے یہ سکول سے جواں ملنے کے بات ان کے دمائے میں آئی سکول نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا آپ ان کو سپیشل سکول لے جائے اب سپیشل سکول کیا کہاں ہیں وہ تحصیل کی ایک مقام پر ہے اور تحصیلیں ہماری ایسی ہیں جو چالیس چالی کریمیڈر لمبی ہیں تو اور بسیں ہم نے چلائی تو اس کے اندر کرپشن شروع ہو گئی کرپشن یہ ہے کہ وہ بچوں کو تار دیتے تھے بار جا کر کہ آپ گھرنپ پچھاتے تھے واپس سے آئے بیشمار جو ہماری معاشرمی یہ سے معاملات ہیں تو یہ جو وہاں پر جو شکفر ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک بڑا گھنبیر مسئلہ ہے ملکہ ہم ہم تھوڑی سا ایفرٹ سے کوش کریں گے اس کو ٹھیک کرنے کے تو ہوگا نہیں تو ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہر سکول میں ایک سپائش سکول بنا لیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ہمارے اس وقت میں جو پرائیمی سکول پنجاب میں ہیں وہ فورٹی فائی فورٹی تھی تھوزنڈ ہیں اور اتنے تک پرائیوٹ سکول بھی ہیں تو اب آپ ایک لاکھ سکول کی بات کر رہے ہیں دوزار دو لاکھ ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ والا جو ڈیٹر ورک ہے یہ استعمال ہو سکتا تھا پر اس کو نہیں کیا گیا استعمال کرتے تو ہمارے جو بچے دو تین چار پانچ چھ زیادہ نہیں ہیں بعض ایک ادھ گاؤں ہیں جہاں پر ڈیسیبیٹی ویسے زیادہ ہے تو وہ تو ایک الگ کیس ہے اوٹ لائر ہے وہ تو اس کو تو ہم شامل اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ پانچ چھ بچے جو ہیں وہ ایک سکول میں لوکل سکول میٹ کو بٹھا کے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے لئے ان کے ٹیچرز کی ٹینک کی جا سکتا ہے اچھا اب یہ میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ اس پر میں تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہا تھا شروع شروع میں تو اس کی کافی مخالفت کی میرے اپنے شاہدگردوں نے بھی کی لیکن میں بڑا کلیر تھا میں نے اصل میں ایک سٹڈی کی تھی رسائی سٹڈی کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہاتا ہے کہ آپ پاکستان میں انکلوسف سکولز کو ایڈنٹیفائی کریں اور ان کی جو ڈاکمیٹری بنائیں تو وہ کئی یونسٹی سے ہم نے کہا رہے کہ کسی نے ہمی نہیں بھی تو میں نے کہا کہ میں گرد کھرس پر تو ہم نے کوئی پانچ سکول ایڈنٹیفائی کیا اور ایڈنٹیفائی کا ایک بتا ہے کہ یہاں پر انکلوسف آج کوئی چاہ رہی ہے تو میں جب یہ والا کام کر رہا تھا سٹڈی کر رہا تو میرے پر بڑا انٹریکشن ہوئا تو مجھے تو بڑا کلیر ہو گیا کہ آگے ایک اجے وقت آنے والا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے بچوں سکول میں جائے تعلیم آسلہ کرنے تو انکلوسف ایڈکویشن کے علاوہ کوئی ہمارے پتال نہیں ہے سار انکلوسف ایڈکویشن سے اگر میں کوئی آسان لفظوں میں کہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے عام پبلک سکول ہیں اس کے اندر ہمارے جو معذور بچے ہیں ان کو بھیجا جائے اور وہ اسی کے اندر ان کے ساتھ ہی پڑھیں آپ کا ایڈیا یہ ہے بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں ابھی تک ہمارا جو سکول آجوکشن ڈپارمنٹ ہے وہ یہاں تک تو آگیا ہے کہ ہم جو مائلڈ ڈیسیبیٹیز والے بچے ہیں وہ لے لیتے ہیں یعنی کہ جن کا کوئی حلکہ بھلکہ مصدر صاحب ان کو ہم لے لیں گے حملہ یہ ہے کہ آپ جو بلکل بہرے نہیں ہیں بلکل وہ نہیں دیف نہیں ہیں تھوڑا بہرے ہیں تو ان کو لے لیں تھوڑا نظر آتی کم ان کو لے لیں نظر کمزور وہاں کو لے لیں تو یہ جو مائلڈ سٹیج وہاں تک کم لے لیتے ہیں پھر انہوں نے ایک پراجیکٹ شروع کیا پنجاب میں وہ تھا پنجاب انکلوسیو ایڈکوشن پراجیکٹ یہ ایک آلومہ نے دوزر اٹھاندہ نمیشہ شروع کیا اچھا وہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے جب مائلڈ بچوں کو اٹھانے کوش کی فیملی میں سے تو فیملی ریجسٹ کیا انہوں نے کہا یہ باقی بچوں کو کون کرے گا پبلک آسل میں یہ ایشیو یہ ہے کہ پبلک کے ساتھ سے ڈسکرمنیشن کر نہیں سکتی جب آپ پبلک کی طرف سے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جاتے ہیں تو لوگ پھر ڈسکرمنیشن کر نہیں دیتے وہ کہتا ہے یہ باقی اگر آپ نے یہ کرنا نہیں ان بچوں کو بھی کریں تو اس وقت جو شاہد صاحب تھے ان سے میری بادر سی ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعی مسئلہ ہے ہمارا کیونکہ میں نے بہت پہلے ان سے کہا تھا کہ آپ اس طرح سے selectively educate نہیں کر سکتے فیملی میں آپ کو جانا پڑا گا اور سارے ساتھ بچوں کو دیکھنا ہوگا تو فیلہ حال تو جو اس وقت جیسے کہتا ہے inclusive education strategy ہے پنجاب کی approved strategy ہے policy ہے اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ ہم مائیڈ کو لے لیں گے اور ہم ان کو قائل کرنے کی کوش کریں قائل مائیڈ کو لیں گے باقی کو بھی لے لیں تو لیکن فیلہ حال اس پر تو agreement ہے کہ مائیڈ ڈیسیبولٹی کے بچوں کو لیا جائے اچھا اب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو teacher ہے جہاں وہ اس نے training لیا ہے وہاں کوئی discuss ہی نہیں کیا کبھی ہم نے کہ یہ بچے بھی ہیں یعنی آپ سب سے بڑا دارت و دارت تعلیمیت آکی ہی کہنا ہے تو وہاں تو پڑھائی نہیں گیا یہ کہ human diversity کیا ہوتی ہے اور human diversity کیا shades ہیں اور دیکھیں ہمارے اپنی جو روایت ہیں اتنی شاندار ہے ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی بھی ہم نے disability map کسی کو exclude نہیں کیا یعنی inclusion کی یہ صورتحال تھی کہ حضرت تمہیں مکتوم جو ہے وہ جب نہیں آتے تھے تو صورت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ messenger بھیک بتاتے تھے کہ آج ہم نے یہ discuss کیا ہے تاکہ وہ included محسوس کریں تو اب یہ ہے کہ ہماری تو بڑی چی روایات ہیں اور میں جب اس کو دیکھا کہ ہماری روایات جہاں اس میں یہ کس حد تک جو inclusive education concept ہے وہ بیٹھتا ہے حضرت ہوا یہ تھا کہ میں نے تو کوئی دوزار ایک دو میں شروع کر دیا تھا یہ بات کرنا ہے سپنہ تو میں نے دیکھا ہے کہ میری argument لوگ سنتے ہیں دیان سے پر وہ ذہنی طور پر قائل نہیں ہوتے ہیں پھر مجھے احساس ہوا ہے کہ اس میں یہ آسان چیز نہیں ہوتی معاشری تبدیلی جو ہے اس کو جب تک آپ ideology کے ساتھ ٹیچ نہیں کریں گے تو یہ آگے نہیں چلے گی بلہ ہم اس کو isolated position میں آگے لے جانے کوشش کر رہے ہیں پھر میں نے سوچنا شروع کیا ہے کہ کیا ایسی basis ہیں جو inclusive education کو سمولیت تعلیم ہم کہتے ہیں سمولیت تعلیم کو سپورٹ کرتے ہیں اسلام میں تو وہ چار پانچ بنیادی جو تھیں وہ میں نے اس پر پھر لکھنا شروع کر دیا اور جب میں نے اس حوالے سے بات کی تھی پھر لوگوں نے اور درازے اس کو دیکھا سر وہ کیا ہے جب وہ چار باتیں جو آپ کرتے ہیں ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان سارے برابر ہیں ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں کرتا ہم کرتے کسی میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں ظاہرہ ایمان اس سے پہلے بات آئے گا پھر اس کے بعد تقویٰ کی ہے تو تقویٰ کا ایک ہی چیز ہے بیس ہے جو اوپر نیچے کرتے ہیں ویسے کوئی کٹیگرائیزش نہیں ہے اس کی کوئی جواز نہیں ہے میرا خلاب بھی اسے اگری کریں جی بلکل اسی بلکل اسی بلکل اسی بلکل اسی بلکل اسی دوسرا جو بڑا اہم پرنسپل ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کی ستاس زیادہ بوجھ نہ رہا لیں یہ تو خود کرو اللہ تعالی بھی اپنے پر کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں یہ کام کرتے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بچہ بھولنے قابل نہیں ہے اس کو ہم زبردستی بلانے کوشش کر رہے ہیں اور اس پر وقت آیا کہ رہا ہے وہ ہوگا نہیں وہ کمی بھی ایسے جو بچہ دین سے ان کے بارے میں پریشان ہے کہ اس طرح دیکھنے لگ جائے آپ نہیں دیکھ سکتا ہے تو آپ ہمارے عالم ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں جو کہ لکھ نہیں سکتے لیکن وہ بہت بڑے بڑے عالم ہیں تو یہ ایک دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ یعنی تین چیزوں میں نے آپ بہتا ہے اس کے بعد آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تصور ہمارا کہ آپ تعلیم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو علم حاصل کرنا جو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے وہ فرض ہے وہ فرض اچھا فرض نہیں ہے صرف یہ اتنا یا کافی نہیں ہے وہ فرض ہے فرض اور بھی ہیں لیکن ان میں ایکسپشنز ہیں علماء سے کہنا میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ڈیسیبیلٹی ہے کسی بھی چیز کو اس کی وجہ نہیں بنا سکتے ان کو تعلیم نہ دی جائے یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے جو میں رہا کہ ہم ہائلائٹ کرنے چاہیے کہ یہ ایسا فرض ہے جو اب جب فرض ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے تو ایک طور رائٹ وہ ہے جنہیں کہ یہ حقوق ہیں رائٹ بیرر کہلے آپ اور ایک ہے ڈیوٹی بیرر جنہوں نے دینا ان کو اگر وہ ڈیوٹی پرفارم نہیں کریں گے تو رائٹ بیرر رائٹ نہیں ملے گا اس کو تو وہ ڈیوٹی بیرر جو ہیں وہ پالیسی ساز ہیں ٹیچرز ہیں اور باقی جو لوگ ارمسٹیٹرز ہیں جنہیں کہ ذمہ یہ ہے کہ یہ کریں اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بہت بنیاد ہے جس شمولیت تعلیم سپورٹ میں یہ چار چیزیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے تو باقی یہ ہے کہ یہ جو ڈسکنیمیشن کرنے والی باتیں ہیں یہ اس کو بنا کیا گیا ہوں سر یہ یہ بات آپ کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو انکلوسیل ایڈکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے عام سکول ہیں اور ہمارے عام تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر ہی یہ جو یہ بچے جو کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی مغدوری کا شکار ہیں ان کو انہی اداروں کے اندر پڑھایا جائے نہ کہ ان کو سپیشل ایڈکیشن کے اندر پڑھایا جائے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کسی خاص قسم کے سپیشل ایڈکیشن کے اداروں میں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہوتا ہے اس کا دیکھیں ہمارے ہم نے ایک سٹڈی کی پنجاب ایوستی مجمع میں تھا ہم نے میں نے کہا کہ آپ ایک ہماری سٹوڈنرز کو میں نے کہا کہ یہ اس پر رسرچ کریں کہ یہ بچے اس پر ایم اے کر رہے ہیں یا ایم فٹ کر رہے ہیں فائی پرسنٹ سپیشل سکولوں سے آئے تھے بارے تو جنرل سکولوں سے آئے تھے اچھا یہ تو میں نے جب دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں اچھا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہیں عام سکول اس میں بچے والے آتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کا چچا ہے کسی کا بائی ہے کسی کا باپ ہے تو وہ لے آتا ہے ان کو وہ بائی چانس آ جاتے ہیں اچھا لیکن جب وہ آ جاتے ہیں تو وہاں کا ٹیچر میں یہ بڑا کلیر ہے کہ میں نے آج اس کو کچھ پڑھا کر جانا ہے یہ والی بات جو ہے نا یہ ہمارا سپیشل ایجکوشن ٹیچر نے دماغ بنی آتی ہے وہ ڈیر کر سینٹر کی طرح چلاتا ہے اس کو ٹھیک ہے مینج کر رہا ہوتا ہے ہم مینج کر رہا ہوتا ہے کچھ دیر ہم اس کو رکھیں گے اور اپنے پاس کے بچے لے جائیں گے تو یہ مطلب یہ ایک فرق ہے جو اس میں جنرل سکول سے آنے والوں کے تو اس لیے تو دنیا میں انکلوسف ایجکوشن کو پسند کر جاتا ہے انکلوسف ایجکوشن میں جب آتا ہے بچا تو وہ پھر اس طرح کے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب آپ سپیشل سکول میں آتے ہیں تو وہ پہ کہتے ہیں کہ یہ دیسپلٹی سب کی ہے یعنی وہاں گاؤں میں دو تین بچے تھے آپ نے وہاں پر ڈیٹسو کھٹا کر لیا تو اس سے ایسا لاتا جائے پورا جہان ہی جہان ہے وڈیسیبل ہے تو وہ ہم نے ایک ایسی انیچرل انریلیسٹک سیچویشن کریئٹن کی جس نے اس کو اور پر دبایا سر وہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے جو ایک سٹوڈنس کو یونیسٹی لیول پہ بھی آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس کا کہ ان کو ہم انکلوسف ایجکوشن کی طرف لے کر رہے ہیں تو اس ایکسپیرینس کے والے سے ذرا بتائیے پہلی تو میں بات کروں گا جب ڈپارمنٹ اسپیل ایجکوشن پر یہاں ہی اس میں میں دیکھا کہ ہم نے شروع کیا تو ہماری فیکلٹی بہت زیادہ ہے اس کے لیے آمادہ نہیں تھی تو میں نے کہا کہ ہم یہاں پہ یہاں شروع کرتے ہیں انکلوسف ایجکوشن تو وہاں پر ایک سیٹ تھی ڈیسیبل کی وہ پانچ سیٹیں میں نے کروا دی یہ بڑا امپورنٹ ہے کہ انکلوسف ایجکوشن جواب کریں تو آپ پرپورشن کو خراب نہ کریں پرپورشن خراب کرنے کا مدد یہ ہے کہ اگر جو پریولنس ہے ان کی بچوں کی پاپولیشن میں وہ اڑا آئی پرسنٹ ہے تو آپ اس کے آگے بچے رہیں عام سکول میں بچے یہ نہیں کہ وہاں پر اگر سو سکول بچے عام ہیں تو آپ پچاس سو داخل کر لیں سو میں تین چار بچے داخل کر لیں گے تو پھر تو وہ انکلوسف رہے گی اگر آپ نے سریشو کو بڑھا لیا تو پھر ان کا وہ اپنا اثر دکھائیں گے تو یہاں پر وہاں کوشش ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریورس مین سٹیمنگ وہ یہ ہے کہ آپ انہوں نے کہا سکول تو سپاہش لگا چکا سکول تو آپ انہوں نے کہا باقی بچے کو بدا کر لیں تو وہ کیا ہوا کہ وہ باقی بچے تھے وہ بھی ڈیلے میں چلا گیا تو جب ہم انکلوسف ایجکوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو نیچرل کمپوزیشن ہے پاپولیشن کی اس پاپولیشن کی کمپوزیشن کے پاس پاس رہ کر ہم ان کو آم سکول میں بھیجے اور پڑھانے کی کوشش کریں اب جیسے میں بات کہا رہا تھا کہ اس میں اب وہاں کیا بیریئر وہاں بیریئر ہے کہ ہماری ٹیچر جو ہے وہ سمجھتا ہے نہیں ہے کہ ڈیسیبیلٹی یا ویریئیشن یا ڈیفرنس جو ہے یہ بھی انسانی اس کا حصہ ہے اور بلکہ اس کو آگ پتا کہ حسن کا گیا کائنات کا حسن ہے ایک تنمہ ہو جائے تو اس میں کوئی شکل کی بات نہیں یہ بھی اس کا ہے جو ہے جو میں نے پانچ بنیاد ہے وہ ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ اس کو تنور کو دیکھیں تنور جو ہے اگر حسن ہے اس کا مدلہ یہ ہے کہ اس میں ہر بندہ جو اچھا ایک اور جو چیز انکلوزیشن میں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو آسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے اس کا مدلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو نہیں سمجھ پا رہے آسن تقویم تو یہ تو ہمارا پرابنہ ہو سکتا ہے اس کو ہم ایجوکیشن کریں وہ تھوڑا نکرے جیسے باقی بچے نکرے تو آسن تقویم کا مدلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بچے سارے اس کے حواسے خمسان ٹھیک ہوں گو تو آسن تقویم ہے کوئی کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے تو وہ تو اس کا کام ہے نا لیکن یہ ہے کہ ہماری ہمارا جو ہے ذمہ داری یا فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم جیسی بھی اس کی صورتحال ہے اس کو سمجھیں اور اس کو آگے لے کر چلیں تو یہ میرا خیال ہے کہ جب میں نے انکلوسف ایجوکیشن کی ان بنائد میں بات کرنے شروع کی تو لوگوں کو وہ انکلوسف ایجوکیشن یا شمولیاتی تحریم جائے زیادہ ریلیمن نظر آئی اور وہ سننے کے لئے امادہ بات کرنے کے لئے اب یہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں میں اس میں جو اس وقت تو انکلوسف ایجوکیشن سٹریٹیجی پر گروپ بنایا ورکنگ گروپ بنایا گورنمنٹ ہے اس کا میں ایک کوانڈرڈ رہوں اچھا اس پہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹیچر کو ٹریننگ دی جائے اور اس کے لئے مینور بنائے گئے وہ اس کی انکلوسف ایجوکیشن کو یہاں کر رہا تھا تو چیزیں تو آگے بڑھ رہی ہیں لیکن اب جو چیز ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے ٹیچر وہاں گا وہ بالکل نہیں جانتا اور وہ نہ تیار ہے نہ اس کو اکسپٹ کرنے کے لئے راضی ہے کہ ان بچوں کو یہاں ڈالے جائے وہ کہتے ہیں یہ وہی ٹھیک ہے سپیہل ایجوکیشن میں ہمارے اور مسائل ہیں وہ انٹیگریشن کے طور پر جاتے ہی نہیں سوائٹی میں وہ الگ سے کمیٹی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اب ہم کس کس سے یہ جگڑا کرتے ہیں سر آپ نے جو یو ایم ٹی میں ایکسپیرمنٹ کیا تھا یہ کہ سلوہنس کو بی ایس پرگرام کے اندر شامل کیا جائے اس کے کیسے ریزلٹس رہے وہ تو ایسا ہوا کہ میں وہاں جب گیا تو میں سپیہل ایجوکیشن کو وہاں شروع کرنے کا زیادہ موڑ میں نہیں تھا لیکن چونکہ میری پہچان مان چکی تھی تو مجھے سب پوچھ رہے تھے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو میں پھر ظاہر رہ کے آدمی کہتا ہے جب میری پہچان ہے اس کو لے کے چالتے ہیں تو وہاں میں نے جب ڈاکٹر حسن صاحب سے اللہ نے کو جگڑی کرام کرے میں نے ان سے جب بات کی تو میرا نہیں خیال تھا کہ وہ اس کو بہت اچھا اس کو سمجھیں گے لیکن وہ بہ کہتا ہے کہ واہ یہ تو ہم کرنا چاہیے آپ کریں اور جو بھی اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے کریں میں اس وہ دین تھا آپ اس سے زیادہ کسی ہو کیا آپ اوپن چیک دے سکتے ہیں تو وہ جب انہوں نے بات کی تو ان کو بھی اندارہ تھا مجھے بھی اندارہ تھا کہ کیا ہم اس مسائل لیکن جو ہم ڈرے ہوئے تھے جس طرح سہمے ہوئے تھے اس طرح کے مسائل تو ہمیں پیش نہیں آئے ہم نے وہاں پر اس وقت یہ کیا ہے کہ ہم نے ڈیف بچوں کا داخلہ اوپر میٹ پہ کر دیئے کہ جو بھی ہم ہمارے میٹ پہ پورے اترتے ہیں وہ آئے اور داخل ہو جائے کوئی سیٹیں نہیں ہیں تو اس کے انتیج میں دس بارہ ڈیف ہمارے پس آگئے اچھا ان کے دیکھتا ہے کہ پھر ہمارے ایم ایک پرگرام ہیں بھی ایم فل پرگرام ہیں پی ایڈیو پرگرام بھی آنا لگے لیکن یہ بڑا جو سب سے بڑا ہمارا چیلنجز تھا اس میں ڈیف کو پڑھانا سب سے بڑا چیلنجز تو ڈیف کو جب ہم نے داخل کیا تو وہ جب کلاسوں میں جانا لگے اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری انڈرگریجور کلاسز ہوتی ہیں وہ صرف اپنے ڈپارمنٹ کے لوگ نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ تو سارکالوجیوں کی پڑھا رہے ہوتے ہیں سٹیٹ کے بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں تو ہمیں ہمارا انٹریکشن اب ان بچوں کا انٹریکشن اب پوری فیکلٹی کے ساتھ تو ان فیکلٹی کی جہاں تک انہوں کا نا ہم نے ٹریننگ کی ان کا سمجھایا انہوں نے خود بھی کوشش کی آج یہ ہے کہ ان کا امیرکہ تیسا ہی چوتھا ہے بیاج ف ہوا رہا ہوا ہے اور وہ بہترین ہیں ان کو دیکھیں آپ کو لگتے نہیں یہ موضوعیوں کے شکار ہیں تو یہ ایک ایسا میں صحبت ہوں کہ ہم نے کام کیا ہے اور یومٹی نے کام کیا ہے کہ باقی یونسٹری کو اس کو فالو کرنا چاہیے تو سار وہ کس طرح کرتے ہیں وہ بچے ایجیسٹ کیسے کرتے ہیں وہ جو ڈیف بچے وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جب اس کو ہم نے کلاسے میں بینا شروع کیا تو کمیونکیشن سب سے بڑا پرابم تھا تو اس کو حل کرنے کے لئے ہم نے انٹرپریٹر جو ہے نا سائن انٹرپریٹر رکھیا تو ہم نے پہلے ایک ہائر کیا پھر دو کیا پھر تین ہائر کیا یہ تینوں انٹرپریٹر جو ہے نا اس بچوں کے ساتھ کلاس میں جاتے تھے وہاں جا کر کہ یہ بچوں کو اشاوروں میں بتاتے تھے کیا کہا جا رہا ہے اور جب بچے سوال کرتے تھے تو یہ ٹیچر کو بتاتے تھے کہ یہ کیا سوال کر رہا ہے تو اس طرح سے ہماری کمیونکیشن جو ہے وہ بہار ہوگی اور ان بچوں نے وہاں پر کلاسوں میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا سار ان کی جو آباد میں سوش اس میں کوئی اشود آئے جو بچے ڈیف بچے آئے تھے تو باقی سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ان کی انٹریکشن تھی نہیں وہ ہمارا خیال تھا کہ یہ الگ الگ ٹولیوں ہیں پھریں گے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے مطلب انہوں نے بہت تیج سے دوسیاں بنائی اور وہ سیم جنڈر کے ساتھ بھی بنائی ایک راہ جنڈر بھی بنائی انہوں نے اور اب اگر آپ وہاں جا کے یومٹیم دیکھیں تو آپ کے لیے پچاننا مشکل ہو جائے گا یا آپ کو یہ توستہ کہ نظر آئیے کہ وہ بچے سائن نے ہم یہ بات کرنے تو آپ تھوڑا اندازہ کر لیں لیکن وہ کسی طرح سے بھی آئیسولیٹ نہیں ہے وہ ٹوٹلی فولی انٹیگریٹڈ ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مہاشرے میں وہ انٹیگریٹڈ رہے ہیں وہ الگ کمنٹی نہ بنائیں اور یہ ایک بڑا سیکسیس فول ایکسپیرمنٹ تھا جو ہم نے وہاں پہ کی ہے اور یہ اس لیے ممکن ہو سکا کہ ڈاکٹر حسن صاحب جو تھے وہ اس کو کرنا چاہتے تھے مجھے انہوں نے کہا کہ ان کی ہافٹوشن فی ویسے وی دخواست بنا لینڈ سے ڈسیبیلٹی ہے ڈسیبیلٹی سیٹرکیٹ ہے تو آپ ویو کر لیں کوئی دخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ پھر بھی ضرورت ہے ان کو تو وہ بھی ضرورت پوری کریں اور بیشمار جنگوں پر پرابلم ہوگا ایک موقع میں گیا تو میں نے کہا کہ درسہ تھوڑی سی ریات چاہیے ان بچوں کو کیونکہ یہ یومٹی کا یہ رول ہے کہ اگر آپ کی یہ اوپی ایم آپ کی جو اس جی پی ہے وہ اگر آپ کس جا تفاہل کرتا ہے تو آپ کو کوئی ساغل اگر آپ کو اسکالشپ آف ہے اسکالشپ میں رہے یا آپ کا ٹویشن فی آف ہے تو وہ ویور ختم ہو جائے گا تو میں نے کہا ان کے لیے تھوڑی رہیت کر دیں تو مجھے کہنے کہ یہ جو رہیت کی فلسفی ہے میرے سمجھ سے دبار ہے کیا معاشرین کو رہیت دے گا تو ہم کوئی اور طریقہ سوچیں ان کے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ انہوں نے یہ امیار پورا کرنا ہے اس پورا کرنے میں جو رکاورییں پیدا ہو رہی ہیں وہ سوچیں ان کو رکاوری یہ پیدا ہو رہی تھی کہ وہ زیادہ اچھے ایسے رائننگ ہونے کے لیے مشکل تھا کسی بھی زبان میں لینگویج ان کی ذرا کمزور ہوتی ہے تو وہ کہنے لیں کہ آپ اس کے لیے یہ کریں کہ جو سینئر ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ان کو آفر کریں کہ بھئی آپ اگر یہ ہلپ کریں گے تو آپ کتنا ہم پے کریں گے تو وہ کچھ صورت میں ہوا زیادہ تو نہیں ہوا وہ لیکن کچھ صورت میں دو تین سٹوڈنٹ کے لیے ہم نے یہ کیا بھی تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی اگزامپل ہے اس کے مندر مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے کم از کم یہ ہم نے کر کے دکھا دیا ہے کہ انکلوسر ایڈیوکیشن جو ہے وہ ہار ایڈیوکیشن میں ہے اب اس وقت صورتے والی یہ ہے کہ ہماری کوش میں پیش پیش تھا پالیسی بنوانے میں تو اب صورتے والی یہ ہے کہ اب ایچ ایسے کی پالیسی آگئی ہے کہ سٹوڈنٹ بھی ڈیسیبیلٹیز کو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں داخلے سے ٹھیک ہے اور آپ ان کو ریزنیبل اکامنڈیشن دیں گے ریزنیبل اکامنڈیشن کا مدد یہ ہے کہ وہ تاکہ د دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں جس کو ہم ایکوٹی کہتے ہیں تو ایکوٹیبل جو ٹیشنگ اور لننگ انوارمنٹ ہے وہ پروائی کرنا ہر ایونسٹر کا کام ہے یہ ایک بہت بڑی میگا چینج ہے آئیسا ایسا یہ آئے گی لیکن یہ کام شروع ہو چکا ہے اب یہ انہوں نے اچھا کام یہ کہ ایک کارسل رپورٹ مانگ دے گا آپ کتنا آگے بڑے ہیں اس معامل میں تو ظاہرہ جب آپ بس طرح سے پوچھتے ہیں چیز ہو کر تو پھر چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں تو یہ ایک اچ ہر ایجوکویشن میں بھی پالیسی آگی انکلوسف ایجوکویشن کی ہم آرپا سکول میں بھی آگئی ہے اب سکول کا مدلہ یہ ہے کہ ہم کالیج سے لے کر نیچے سکول تک ہے یہ جو ہر ایجوکویشن دپارمنٹ ہیں سیکٹیٹ میں جو ہیں وہ کالیجز کو ڈیل کرتا ہے سکول ایجوکویشن دپارمنٹ جو ہے وہ میٹرک انٹرس سے نیچے ڈیل کرتا ہے سر جب آپ یہ مظہور افراد کے ساتھ جب آپ انٹریک کرتے ہیں تو داری بعد ہے یہ لوگ تھوڑے سے ایم ایموشنل ہوتے ہیں تو کوئی زندگی میں کوئی ایموشنل واقعہ ہوا ہو ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا ڈیل کرتے ہوئے ایک واقعہ میں مجھے یاد ہے میں نے بول تھا وہ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ میرے پاس جب میں چیرمنٹ ڈپارمنٹ پہل ایجوکویشن تھا تو میرے پاس کس نے اونٹایا جو ڈیف تھا نوجوان تھا اس نے انٹرک کیا ہوا تھا مجھے اس نے کہا کہ آپ میرے لئے بی ای کب شروع کر رہے ہیں اپنی آمی ایوستی ظاہر ہے کہ ایک لیڈنگ ایوستی ہے تو اگر وہاں نہیں ہوتا تو کہیں بھی نہیں ہوتا تو میں نے کہا کہ ہم کچھ کرتے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت جب بات کر رہا ہے اس وقت مجھے احساس ہوگا کہ یہ ہونا چاہیے نیکس یہ پھر آ گیا وہ اور مجھے کہنا ہے کہ آپ نے شروع کیا تو میں نے کہا ابھی تو نہیں شروع کر سکے تو مجھے انہوں نے کہا کہ کیا میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ شروع کریں گے تو میرے وزر کس کام کا یہ ایک ایسے چیز ہے جس سے جب جو میں کام تو کر رہا تھا لیکن ٹائمنگ ج ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کی بات سے مجھے لگا کہ نہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو کو ڈیلے کرنے کی ضرور نہیں ہیں پھر ہم نے کوشش کی اور ہم نے سرسید اکیڈمی بی اے پروگرام شروع کیا آپ تو ڈگری کالجون کے آگئے ہیں لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سرسید اکیڈمی میں بی اے کا امتحان تھا تو میں نے پنجابی اوسری سے کہا کہ مجھے آپ سپرٹنٹ بنا دے تو وہ کہہ لیں کہ ہم ڈپارمنٹ کے چیئر کو سپرٹنٹ نہیں بناتے یہ لور لیوری کے چیز ہے تو آپ کیسے بنا دیں اور آپ کو کیا انٹریسٹ ہے میں کہا مجھے پتہ ہے میں کیوں جا رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کچھ چیز ہے جو ہیں خیرون نے میرے کہنے پر مجھے بنا دیا اور وہاں جب میں پہنچا تو پہلا پیپر جب شروع ہوا تو وہ پاک سٹڈی کا تھا تو پاک سٹڈی کی پیپر میں جب ہم نے جا کے میں دیکھا تو لڑکیاں چھے تھیں دیف جو دمتحان دے رہی تھی وہ چھے کے چھے اٹھے پیپر کر کے بیٹھے ہوئی تھی ک میں نے تو بڑی خوف ہونا اسی لیے تو میں اسے بنا مناتا ہے تو میں نے وہاں بلاتھی جو کہ میں نے کہا آپ یہ پیپر پڑھیں آپ نے پڑھا نہیں ہے ان کو انہوں نے کہا سارے نے کو ہر چیز پڑھائی ہوئی ہے تو میں نے کہا لکھتی کیوں نہیں آئی ہے اچھا وہ کہنے کہ سارے میں یہ سوال جانا اگر تھوڑا اور انداز سے لکھ رہا ہوں تیکھیں جازت میں کہا مجھے لکھ کے دکھائیں اسے لکھیں تو اس میں کوئی بارت کا فرق تھا باقی کوئی چیز نہیں کوئی کانٹنٹ وہی پوچھا گ ہے کہ مسلمہ جو ڈیپ بچے ہیں انہوں نے اپنے نالج کو ایک فائل کی شکل میں اپنے ذہن میں محفوظ کیا ہوتا ہے تو جب تک وہ پاس وہ چیز جو کی ورڈ ہے وہ آپ نہیں استعمال کریں گے تو یہ آگے نہیں چلیں گے ایک چیز نہیں ہوئی دوسرا یہ چیز ہوئی کہ وہاں پر وہ رولم نہیں لکھ پا رہی تھی اپنا ورڈز میں سمدھ لکھ دیا انہوں نے ورڈ میں لکھنے پا رہی تھی اب ورڈ میں لکھنا ہے تو امتحان کا حصہ نہیں ہے تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے آپ لکھتے ان کو تو یہ ایک ایڈنٹیفکیشن ہی ہے نا تو یہ اگر میں نہ آتا تو کوئی اور سپرنٹ ہو تو اس نے تباہی پھیر دی نہیں ہے اس نے کہا یہ بھی ایک امتحان دینی ہے ان کو یہ بھی نہیں کرنا آتا تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ٹاسک ہے یہ جو ٹیسٹ بنا ورہا اس کی ذمہ داری ہے کہ ٹاسک ان کو بتائے یہ کیا ٹاسک آپ سے کرنا چاہتے ہیں یہ یہ ورہا حصہ جو ہے یہ اس کے ذمہ ہے ہم بات کرتے ہیں یہ سب ہی ڈال دیتے ہیں اس کے ہم یہ تو بتایا نا آپ کو کیا آپ سے کیا مانگ رہے ہیں تو وہ ہم نے ان کو بتا دیا تو ان لکھنے جو کر دیا تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسی چیزیں جو ہم بتاتی ہیں کہ اکومنڈیشن جس کے ہم کہتے ہیں کہ ریزنبل اکومنڈیشن اس کے بھی کئی لیول ہو سکتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا موقع پر کہ اس کو کس لیول پر ہم نے سپورٹ دینا ہے ہم نے فیور نہیں دینی میرے پاس ایک بچہ جو ہے اس نے پی ایڈی کیا ہے بلائنڈ ہے وہ فیاز اب وہ فیاز جو تھا جب میں شروع ہوا تو اس کو میں نے کہا کہ یہ یہ چیزیں کرو وہ ہمارا آپ نے سنا ہوگا اے پی اے کا سٹائل ہے فلم ہم دیکھا ہوگا میں نے کہا کہ آپ اچھا وہ دو ہفتے میں پس آتا رہا ہے کہ یہ نہ اس کے لیے جاز کا پروگرم ہے نہ کوئی فیور کرتا ہے میرے لیے اکسیسبر نہیں ہے یہ میں کہہ دیکھیں اگر وہ سیکسبل نہیں ہے تو آپ کا کام ہے اور میرا کام ہے کہ ہم اکسیسبل بنائیں ہم دونوں کا کام ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ہمتارد میں کیا کر سکتا ہوں اور اگر ہمتارد میں ہارتے ہیں تو آپ نہ کریں فی ای ڈی ہے تو فرض نہیں ہے فی ای ڈی کرنا یہ تو آپ کا فیصلہ نا کہ آپ نے کرنی ہے میرا کام ہے کہ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو میں کرو ہم آپ کو تو وہ ہم فیور چاہ رہے تھا سمنا تو میں نے کہا اس کو کوئی فیور نہیں دے گا آپ کا وہی بات کہ یہ آپ کو معاشرہ فیور نہیں دے گا آپ کو اس کی لیے آہا معاشرہ فیور اس لیے کہ آگے کوئی فیور نہیں ملنے والی آپ کو اچھا وہ اسے کر لیا وہ اسے ڈول لیا اور وہ کر گیا اور وہ اب دوسروں کو پڑھاتا ہے یہی چیز جو بلائنڈ واقع ہیں باقی ہیں سر آخر میں مارے پرامل ختم ہو رہا ہے والدین کیلئے کیا مشورہ دیں گے جن کے بچے جو ہیں اسٹر ڈیسیبل ہوں دو تیر باتیں میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جن کو ڈیسیبیلٹی ہیں ان کی اسیسمنٹ کرائیں اور اس ڈیسیبیلٹی کو جلد جلد ایکسیپٹ کریں یہ جو ڈینائل ہے کہ آپ کوش کرتے ہیں کہ میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں اور آپ پھر تراتا ہے کہ جو پیرو فقیروں کے پاس میں کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ جن کا کام ہے اس ہی اچھا یہ صرف دیکھنا ہے کہ اس کو پرابنو کیا ہے اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایڈیوکیشن ہی بیسٹ ہے ان کی ریابلیٹیشن کے لیے تو جتنے جلد ممکن ہے اس کی ایڈیوکیشن کا بند بس کریں جیسے پری سکولنگ ہے تو پری سکولنگ میں جو وہ کریں آپ کام کام آپ لینگویج جو الفاظ لکھنے بولنے ڈیپیڈ کرتا ہے کوئی ڈیسیبلٹی کیا اس کو لیکن یہ ہے کوئی اس تو علم کی طرف لے کر جائیں اس کو اور کوشش کریں کہ ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیضہ علاوہ کے پاس کوئی سپیشل سکول نہیں ہے تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ جا کر ہیڈ ماسٹر جو مقامی سکول ہے اس سے ریکورس کریں کہ اس کو برسال بٹھا لیا گیا اور یہ بیٹھنا بھی شروع کر دے گا نا وہاں پر تو یہ سیکھنا شروع کر دے گا تو وہاں پر انکلیوڈ ہونا چاہیے اس کو آپ ایکسکلیوڈڈ نہ رکھیں اس کو اور اب یہ کل مجھے ایک لڑکی کا فون آیا کہ وہ کالیوے داخل ہوئی ہے تو وہاں ان کو اجاز نہیں دے رہے کہ وہ ریکورڈ کر سکیں یہ جس پہ جو برینڈ بچے ہوتے ہیں یہ ریکورڈ کر لیے تو پھر سنتے رہتے ہیں اس کو تو یہ اس کا حق ہے تو میں نے کہا ٹھیک مجھ پتہ ہے کونسا کال ہے تو ہم پوش کرتے ہیں تو اس طرح چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آتی ہیں جو بسکلی جیسے کہنا نا کہ جہالت کی ایک شکل ہے کہ آپ بس ہمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کال مارا خلاف بے آپ کا شاگیرد ہے وہ آپ بے خلاف کیسے جا سکتا ہے وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں وہ تو آپ کو آپ کو تحفظ دے گا یعنی یہاں بھی جب ہم نے شروع کیا پنجھاو اس لیے میں دو سو ٹیچر نہیں جاز دے رہے تھے تو میں نے کہا آپ کا بچہ آپ اس کو کیے دیکھیں نا پندرہ بیس سال پندرہ سال ہو گئے ہیں تو پندرہ سال میں کوئی ایک واقعہ بنی ہے کہ سٹوڈنٹ نے آپ ٹیچر خلاف یہ کہا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا اور کارڈیٹ چیز وہ اس نے ایکسپلائیٹ کیا اس کو یہ کبھی ہو نہیں سکتا تیچر اور سٹوڈنٹ کا تعلق ایسا ہوتا ہے انہوں ہونا بھی چاہیے جس میں ایک دوسری کہ وہ حفاظت کرتے ہیں یہ تھوڑے اس طرح کے مسائل ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو جو لوگ جا اچھا یہ پوری دنیا میں جتنا جتنا کوئی انکلوسیو ایڈکویشن سے واقع ہوتا ہے تیچر اتنی وہ پرو انکلوسیو ہیں اور وہ اتنی سپورٹ کرتے ہیں یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے صرف آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے بڑی آپ نے انسائیٹ فول جو ہے وہ اپنا ایسا دسکشن کیا آپ نے تو ہم آپ کا بہت شکر بزار ہیں کہ آپ نے واقع دیا میں ناظرین امار صاحب موجود ہے آج پروفیسر ڈاٹر عبدالحمید صاحب اور انہوں نے ہمیں آج امیجا بتایا کہ جو بچے ایسے بچے جو ڈیسیبل ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیس اونڈ نہ کریں ان کو ہم اونڈ کریں ان کی جو جو وہ ان کی مذہوری ہے ان کی ڈیسیبلیٹی ہے اس کو ایکسیپ کرنے میں بھی دیر نہ کریں اور ان کو ہم جتنی جلدی ممکن ہو ہم ان کو کسی سکول میں اور کسی ایڈکیشن کے اندر کسی ایڈکیشن ادارے کے اندر اس کو ہم ضرور داہل کروائیں تاکہ وہ انکلوسیو ایڈکیشن کے طرف آئے اور اس کو الگ نہ کریں اس کو معاشرے سے الگ نہ کریں اس کو اپنے ساتھ رکھیں ان کو اور جو اس کے اردگرد بچے موجود ہیں ان کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ وہ بہت جلدی سیکھنا شروع کر دیں گے انہوں نے آج ایک بڑی اہم بات بتائی کہ آپ کا بچہ اگر خدا نہ خاصتہ ڈیسیبل ہے تو آپ اس کو فوراں جو ہی وہ اپنی ایڈکیشن کی ایڈ کو پہنچے تو آپ یہ کوشش کریں کہ مقامی کسی سکول میں جا کے اس کو سکول میں داخل کروائیں اور ان کے لیے جو بھی طریقہ آپ کو اختیار کرنا پڑے آپ یہ کوشش کریں کہ وہ انہی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑے جو بھی ایک نورمل بچے ہیں تو ایسا ایسا یہ بچہ خود ہی سیکھنا شروع کر دے گا تو اس کو آپ جتنا جلدی ان بچوں کے ساتھ آپ اس کو رکھیں گے اتنی جلدی ہی یہ بچہ سیکھنا شروع کرے گا اور انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کے لیے جو مشکلات ہوں گی جو اس کا ایک بوجھ ہوگا وہ بھی ایسا کام ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کا پورام بھی آپ کے لیے بڑا فائدہ من ثابت ہوگا اور اگر خدا نہ خالتا آپ کے کوئی ایسا بچہ یا بچی جو ہے وہ معذور ہے تو آپ اس کے ساتھ آپ نے کس طرح سے انٹیٹ کرنا ہے اس کو سمینے میں آپ کو یہ پورام ہیلپ کرے گا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پورام قوت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی